بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام یورپ کے بڑے بڑے ممالک آزان کی آواز سے گونج اٹھے بھارت میں سناٹا چھا گیا مودی کی اسلاموفوبیا مہم دبردوس ہو گئی مسلمانوں نے دنیا میں امن کی نئی مثال قائم کر دی عرب ممالک اور یورپی ممالک میں ہندووں پر قیامت ٹوٹ پڑی مودی ہٹلر اپنے انجام کو پہنچ گیا عرب ممالک کے بعد یورپی ممالک میں ہندووں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ناظرین اکرام جسٹن ٹروڈو اور بوریس جانسن سخت غصے میں آگئے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام مخالف پروپوگینڈا کیسے مودی کو مہنگا پڑ گیا اور عرب ممالک میں مسلم مخالف ہندو انتہا پسندوں پر نئی قیامت ٹوٹ پڑی ناظرین اکرام کرونا وائرس بغیر کسی مذہب و ملت رنگ و نسل کے پوری دنیا کے سامنے ایک افریت کے طور پران کھڑا ہوا ہے اب تک تقریباً دو لاکھ جانیں اس کی نظر ہو چکی ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسان اپنے ہر طرح کی تاثبات بھلا کر اس وبا سے نبٹنے کے لیے سر جوڑ چکے ہیں مگر بھارت واحد ملک ہے جہاں اس ناغہانی آفت کی آر میں مسلمانوں کو نفرت تاثب اور ظلم و تشدد کا بری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہندو تباہ یا اکھنڈ ہندو مملکت کی علم بردار مودی حکومت کی شے پر بھارتی مسلمانوں کو کرونا وائرس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ہندو اکثریتی علاقوں سے مار مار کر نکالا جا رہا ہے انہیں سبزی پھل اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء خریدنے نہیں دی جا رہی اور مسلمان مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی سہولت دینے سے انکار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں اتر پردیش میں جہاں ایک انتہا پسند ہندو یوگی وزیر اعلیٰ ہے میڈیا میں اشتہارات جاری کیا گیا ہے کہ عام مسلمانوں کے علاوہ تبلیغی جماعت کے لوگ اس مضموم مہم کا خصوصی نشانہ ہے جن کے دیلی میں گزشتہ ماہ ایک اجتماع کو کرونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے ناظرین اکرام اسلامی تعاون تنظیم موائسی نے مسلمانوں کے خلاف اس نفرت انگیز مہم کی شدید مضمت کی ہے اور بھارتی حکومت سے بجا طور پر مطالبہ کیا ہے کہ اسلام و فوبیا کی اس بے بنیاد مہم کو روکے اور مسلمان اقلیت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے ناظرین اکرام سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یہ سوچ واضح ہے کہ ہزاروں افراد کو بھوک اور مسائب میں پھنسانے والی مودی سرکار کرونا وائرس کے حوالے سے اپنی ناکام پولیسیوں کے خلاف عوامی رد عمل سے توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ ستم بنانا ویسے ہی سلوک ہے جیسے جرمنی میں ناظرین نے یہودیوں کے ساتھ کیا یہ نسلی بالادستی ہندو طوار نظریہ سے مودی سرکار کے گہرے تعلق کا ایک مو بولتا ثبوت ہے اسلامی ممالک میں تعاون کی تنظیم وائسی کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت کے اندر کرونا کے پھیلاؤپ کا بھونڈا الزام مسلمانوں پر آئید کرنے اور میڈیا میں ان کی کردار کشی کو اسلام سے نفرت پر مبنی منفی مہم قرار دیا جس کے نتیجے میں مسلمان امتیازی سلوک اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں تنظیم نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت بھارت میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا پرزور مطالبہ کیا امریکی اخوار نیو یارک ٹائمز نے بھی کرونا وائرس پھیلانے کا الزام مسلمانوں پر لگا کر بھارت میں ان پر حملوں مسجدوں پر ڈنڈا بردار ہندووں کی یلغار اور غریبوں کو خوراک پہنچانے والے مسلمان نوجوانوں کو بزور طاقت روکنے کے بارے میں ایک ریپورٹ شائع کی ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس ماہ اگست میں متحدہ عرب امارات نے نرندر مودی کو بلا کر اپنے ملک کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ دیا تھا جس پر پاکستان نے احتجاج کیا تھا اور باور کرایا تھا کہ مودی سرکار کس حد تک مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں مگر پاکستان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کے باوجود یو اے ای حکومت نے پاکستان کے احتجاج کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی تاہم اب جبکہ کرونا وبا کے پھیلنے کو بھارت کے انتہا پسند ہندو اس وبا کو مسلمانوں سے منصوب کر رہے ہیں تو اس بڑی نائنصافی کا خلیجی ممالک نے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے بھارت کے علاوہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے ہندووں نے جب سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو اس تکلیف دے امر کو سعودی عرب بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا یہی وجہ ہے کہ اب خلیجی ممالک اور سعودی عرب کی بھارت کے لیے حمایت کم ہوتی نظر آ رہی ہے بھارت کے حکمران حمایت کے ساتھ ساتھ وہاں کے سرکردہ سیاستدان بھی مسلمانوں کو متعون کرنے میں جوتے ہوئے ہیں کیا انسانی آنکھ نہیں دیکھ رہی کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر بھارتی مظالم کیا کم تھے کہ کرونا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کے باسی مسلمانوں پر وہاں کی حکومت نے ظلم کا نیا باب کھول دیا ہے ناظرین اگرام دوسری جانب کرونا وائرس کی وبا کے باعث مساجد کی بندش کے دوران مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کینیڈا کی چند مساجد میں آزان بزریا لاؤڈ سپیکر دینے کی اجازت دی گئی ہے ایسا کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مساجد کے باہر لاؤڈ سپیکر پر آزان کی آواز سنائی دی گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں میں آزان کی آواز براہ راست سنتے ہوئے افتاری کی ناظرین اگرام اس سلسلے میں ٹورنٹو شہر کی دو اور اس کے مضافات میں واقع ایک بڑی مسجد کو ابتدائی طور پر مغرب کی نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دی ہے اس اجازت کا اطلاع کبھی صرف دوران رمضان آزان مغرب کے لیے ہوگا تاہم ان مساجد کے منتظمین اور امام اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ان کو مستقبل قریب میں پانچوں نمازوں کے لیے اجازت مل سکتی ہے ناظرین اگرام کینیڈا میں اس وقت مسلمان کل آبادی کا تقریباً چار فیصد ہے ملک میں مسیحی برادری کے بعد اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے یاد رہے کہ مسلمانوں کا شمار کینیڈا میں تیزی سے بڑھنے والی آبادی میں ہوتا ہے ناظرین اگرام دوسری جانب کینیڈا کے سکول چلانے والے ادارے اور رائل سٹیٹ فرم نے بھارتی نیاد ہندو شہری کو اسلام مخالف ٹویٹ کرنے پر ملازمت سے برطرف کرتے ہوئے اس کے خلاف تفتیش کا اظہار کر دیا ہے ناظرین اگرام بھارتی نیاد ہندو شخص روی ہودا نے تیس اپریل کو ایک ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے جواب میں نفرت انگیز باطل کا پرچار کیا ریپورٹ کے مطابق روی ہودا نے کینیڈین حکومت کی جانب سے ماہ رمضان کے باعث مسلمانوں کو لاؤڈ سپیکر پر اظانے دینے کی اجازت دینے کے حوالے سے کی گئی ایک ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کیے بھارتی نیاد شخص نے اپنے ٹویٹ میں مسلمانوں کو اظان کی اجازت دینے کے بعد ممکنہ طور پر دیگر اجازتوں کے حوالے سے پیش گئی کی تھی اور لکھا تھا کہ مذکورہ اجازت کے بعد اب اگلا قدم مسلمانوں کو قربانی کے جانوروں کو گھر تک لانے کے لیے سڑکوں پر خصوصی لائنیں فراہم کی جائیں گی انہوں نے لکھا تھا کہ اگلے قدم کے طور پر مسلمانوں کو اونٹ اور بھیڑ گھر تک لانے یا مذہبہ خانے تک لے جانے کے لیے خصوصی روڈ لائنیں فراہم کی جائیں گی اور انہیں گھروں میں بھی قربانی کے نام پر جانور زبا کرنے کی اجازت دی جائے گی ربی ہودا نے تنز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جن لوگوں کے لیے خواتین کو اپنے جسم کو سر سے لے کر پون تک چھپانا پڑتا ہے اب ایسے لوگوں کو خوش کرنے اور ان کے ووٹوں کی خاطر اگلے اقدام یہی اٹھائے جائیں گے ناظرین اکرام ربی ہودا کی جانب سے مسلمانوں سے نفرت کی ٹویٹ کیے جانے پر کئی لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور درجنوں افراد نے ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں کسی کو بھی مذہب کے نام پر کسی کی دلازاری کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے مطالبے کے بعد کینیڈا کے شہر برامٹن کے معروف سکول نیٹورک پیل سکول بورڈ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں بتایا کہ اسلام مخالف ٹویٹ کرنے والے بھارتی نیات شخص کو ملازمت سے برطرف کر کے ان کے خلاف تفتیش شروع کر دی گئی ہے ناظرین اکرام اسی طرح کرونا وائرس کے باعث لگے لاکڈاؤن کی وجہ سے لندن کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ روانس سال رمضان میں لاؤڈ سپیکر پر ازان دینے کی اجازت دے دی گئی ہے برطانوی نشریاتی ادارے میٹرو کی ریپورٹ کے مطابق تمام مساجد بند ہونے کی وجہ سے مقامی حکام نے لندن کے علاقے کی نو مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر ازان دینے کی اجازت دی ہے ناظرین اکرام ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لندن میں گزشتہ روز مغرب کی ازان دی گئی جبکہ رمضان میں جمعہ کی نماز کی ازان بھی دی جائے گی ناظرین اکرام یہ مشرقی لندن کی مسجد وائٹ چیپل میں ہوتا ہے اور کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے لیکن لندن کے اس پہلو میں کبھی نہیں ہوا اور اس شہر میں خاص طور پر کبھی نہیں کانسل سے ازان کی اجازت لینے والے گروپ سے تعلق رکھنے والے عرفان ابراہیم نے میٹرو کو بتایا کہ مشرقی لندن کی مسجد وائٹ چیپل میں تو سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے لیکن اس جگہ خاص طور پر شہر کے اس علاقے میں کبھی نہیں اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے تاریخ ساز لمحہ تھا 35 سالہ عرفان ابراہیم کا مزید کہنا تھا کہ اس سال کا ماہ رمضان کا تجربہ کافی الگ ہے کیونکہ لوگ مساجد جا کر عبادت نہیں کر پا رہے انہوں نے بتایا کہ مسجدوں کو رمضان میں کافی اہمیت دی جاتی ہے تاہم اس بار چیزیں مختلف ہیں اور لوگ اس لیے لیے کافی جذباتی بھی ہو رہے ہیں میں زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہوں گا ہاں بس ایک فائدہ ضرور ہے کہ لوگ گھروں پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں عرفان ابراہیم نے امید ظاہر کی کہ یہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا اور ناظرین اکرام دوسری جانب سعودی سکالر آبدی زہرانی نے تجویز پیش کی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور جرائم میں ملوث اسکریت پسند ہندووں کو خلیجی ممالک سے ہندوستان واپس بھیجنا چاہیے ایک ٹویٹ میں سعودیہ کے عالم دین آبدی زہرانی نے کہا کہ خلیجی ریاستیں لاکھوں ہندوستانویوں کی میزبانی کرتی ہیں جن میں سے کچھ قویڈ نائنٹین سے متاثرہ بھی ہیں ان کے عقیدے سے قطع نظر اچھا سلوک کیا جاتا ہے جبکہ فاشسٹ ہندوستانی وزیر اعظم نرندر مودی اپنے ہندو دہشتگرد گروہوں کی پیروی کرتے ہوئے ہندو توا کا ایجنڈا استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے جبکہ مسلمان ہندوستان کے شہری ہیں عابدی زہرانی نے کہا کہ میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام عسکریت پسند ہندووں کی فیرست بنائیں جو جی سی سی میں کام کر رہے ہیں اور اسلام مسلمانوں یا پیارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں ان کی تمام معلومات اکٹھا کر کے ان کو نوکریوں سے نکالا جائے موسیقی